سلام علیکم ڈیئے اسٹرون آف کلاس میٹرک اینڈ ویلکم بیک دی میتھ کلاس جیسا کہ پریویس کلاس کے اندر ہم نے ایک سا 3.2 کمپلیٹ کی دی تو آج کی جو ہماری ٹاپک ہوگی وہ ہوگی لاز آف لاغتھم لاغتھم کے لاز کتنے لاز ہوتے ہیں تین لاز ہوتے ہیں نمبر ون جو ہوتا ہے ہمارا کون سا لاز ہوتا ہے پراڈکٹ لاز پراڈکٹ لاز کے اندر کیا ہوتا ہے کنڈیشن لاغ اے ایم انٹو اینڈ کس کے برابہ ہوتا ہے لاغ اے ایم پلس لاغ اے اینڈ اگر کوئی بھی دو نمبر آفات سے میں ملٹیپلیکیشن کے اندر ہے اور لاغتھم کے اندر ہے تو وہ کنورٹ کس کے ہوتا ہے ملٹیپلیکیشن کی جو سائن ہوتی وہ کنورٹ ہو جاتی ہے پلس کے اندر اور جو لاغت لاغ اے جو ہوتا ہے وہ دونوں ٹرموں کے اوپر ہمارا آ جاتا ہے اس کے بعد سیکنڈ کنڈیشن جو ہوتی ہے سیکنڈ لاغ جو ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے کوششن لاغ جس کو ہم ڈیوین لاغ ہی کہتے ہیں ڈیوین لاغ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی دو نمبر ہے اور لاغتھم کے اندر ہے اور ڈیوائٹ کر رہے ہیں تو اس کو وہ کنورٹ کس کے اندر ہو جاتا ہے لاغ اے ایم مائنس لاغ اے اے ایم اس کے بعد تھارڈ جو لاغ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا کون سا پاور لاغ پاور لاغ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی لاغتھم کے اندر کسی بھی دن کے اوپر پاور ہے تو وہ پاور کیا فرنٹ میں آ جائے گا ملٹیپل پاور این لاغ اے ایم این لاغ اے ایم اب یہ چیزیں ہمیں کیا پروف کرنی ہے کہ لاغ اے ایم انٹو این برابر کس کے لاغ اے ایم پلس لاغ اے تو فصلہ جو ہے ہمارا وہ پروف کریں لاغ اے ایم انٹو این وہ چیز ایکیٹو لاغ اے اے ایم پلس لاغ اے 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 تو یہ چیز پروف کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے سپوزیشن کے اندر اٹھائیں گے کیا چیز سپوزیشن کے اندر اٹھائیں گے کہ اے ٹو پروف سپوزیشن میں اٹھائیں گے لاغ اے ایم گچھے دکھلو ایکس اینڈ لاغ اے 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 این وچھے دکھلو واڑ سپوزیشن میں کیا ہوا ٹھائیں یہ دونوں چیزیں ہم نے سپوزیشن میں اٹھائیں لاغ اے ایم وہ چھے دکھلو ایکس کے اور لاغ اے این وچھے دکھلو واہ کے then کیا کریں گے convert into exponent form اس کو convert کرنا ہے کہ اس میں exponent form کے اندر یہ چیز ہمیں convert کرنیے تو exponent form میں convert کرو تو یہ کیا base a power x و تھی دیکھنے لوں resultant m یہ ہوگی کچھے نمبر a تو ایسی صاحب سے اس کو convert کرو تو a power y و تھی دیکھنے لیں یہ ہوگی کچھے نمبر b now کیا یہاں پر multiplication ہے تو کیا کریں گے now multiply equation number a and b equation number a اور b کو کیا multiply اس کی left side آپس میں اور right side آپس میں a power x into into a power y و تھی دیکھنے لوں m into n آجو convert کرو base a میں power کیا ہوں گے 1 و تھی دیکھنے لوں m into n convert into log لاغ اتھم لاغ اتھم کیونکہ ہمیں کس میں رکھنا ہے لاغ اتھم کے حساب سے رکھنا ہے convert کرو لاغ اتھم میں یہ کیا ہوگا لاغ a result کیا ہے m into n which is equal to x plus y power کس کے برابر دے رہا تھا ہمارے پاس log a m plus m اور y کی ویلی کس کے برابر log n log n یہ چیز پروو ہوگی ہماری this is known as the power product law of لاغ اتھم لاغ اتھم کا product law کے حساب سے وہ کس میں کرمت ہوگا sum of two numbers کے حساب سے وہ کرمت ہوگا یہ ہمارا کیا product law کس کا لاغ اتھم کا first number law اس کے بعد اسی condition کے حساب سے ہمارے پاس second law آتا ہے کونسا question law اب اس کے اندر کیا دے رہا ہے جت کو ہم devian law بھی کہتے ہیں تو وہ چیز ہماری یہی same condition supposition کے حساب سے اٹھائیں گے ہر چیز same ہوگی تو second number problem کیا دے رہا ہے ہمارے پاس condition کیا ہے log a m upon n which is equal to log a m minus log a n تو prove کرنا ہے prove کرنی ہے یہ چیز کہ log a m upon n کس کے برابر log a m minus log n to to prove کرنے کیا کریں گے یہاں پہ let log a m which is equal to x یہ ہوگی question number one and log a n which is equal to y یہ ہوگی question number 2 is اس کے بار کیا ہوگا convert کرنا ہے into exponent form exponent form میں convert کرنا exponent form میں کیا کہ یہ base ہمارا یہ power یہ کیا resultant a power m a power x which is equal to m n k y a y equal to n k y q b ab kya kena separate kena divide divide ka m kena divide equation number a by equation number b equation number a by equation number b kye m upon n dher m upon n kishe ho g kishe number a kishe number b to a power x divided by a power y which is equal to m divided by n to y base m m to y power kya on kya subtract which is equal to m upon n پاہ لاغ کے ساتھ چیزے لاغ ایم پاہر این ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس کو کن 맡 کر کے کس کنڈیشن میں رکھ سکتے مطلب کیا پاور آگے لے کے آنا اب یہ کنڈیشن کیسے ہوگی کس طریقے سے ہوگی تو یہ بھی چیز ہم سپوزیشن کے حساب سے پروو کریں گے لائٹ لاغ اے ایم which is equal to x کے برابر یہ ہوگی question number a first کیا convert into exponent form exponent form کے ساتھ سے یہ چیز convert کرنی ہے تو exponent form میں کیا یہ base ہمارا power x which is equal to resultant m یہ ہوگی question number one number now کیا power دینا taking power n on both sides یہ کیا ہوگا a power x yole power n وچھے دیکھل m power n تو یہ condition کیا ہوگی a power n into x which is equal to m power n power دے دیا کیا اس کے بارد کیا کرنا ہے convert into 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 لگا form لگا تو form میں لگا a resultant کیا دے رہا ہے m power n which is equal to n into x power now put the value of x جو تھا position کیا لیا تھا ہم نے پھرام equation number a equation number a x کس کے بارد دے رہا ہے x وچھے دیکھل لگ a m تو لگ a m power n وچھے دیکھل n into x کی جگہ بھی کیا put کرنا لگ a m اب یہ چیز convert ہوگی ہماری کس میں power جو ہماری پاس برابر دے رہا تھا کس کے n لگ a m مطلب کیا اگر power کے ساتھ سے لگ اتھ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ جو power ہے اس کو front پہ لگ n log a یہ چیز ہماری third log کسی بھی لاغ گثم کے اندر convert کرنا ہے power چیز کو ہم اس condition کے حساس convert کر سکتے ہے 3 part جو آج ہم نے کیے 3 last سے ہماری لاغ گثم کے جو آج ہم نے کیے convert سکھے بھی تو جتنے بھی پرابلم سے 3 پرابلم پارٹ کے اندر انشاءاللہ نیکس ڈے کے اندر ہم آج کریں انشاءاللہ نیکس ڈے کے اندر ہم کریں گے کوئی بھی کوئی 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 کمیٹ کرتا تاکہ نیکس ڈے کے اندر آپ کو کھلئے کر پائیں اپنا خیار رکھیں گے اللہ حافظ